اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے میں اپنے ویلوک آغاز یہاں سے کر رہی ہوں کہ اس وقت میں پانی پی رہی ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں کچھ اچھی باتیں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گرمیوں میں ہماری جلد کو بہت زیادہ نکداش اور کیر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس موسم میں ہماری جلد کی رنگت بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے اور دھوپ کی تیشوں کی وجہ سے مان پڑ جاتی ہے جب پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے ہمارے جسم سے یہ تو ہم نکہت اور کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں گرمیوں میں ہماری جسمانی صحت کے ساتھ جلد کی صحت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور جلد اور جسم کو ہڈریٹ رکھنے کے لیے گرمیوں میں جہاں تک ممکن ہو زیادہ زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں دن میں تقریباً آٹھ سے دس کلاس پانی پینے کی عادت اپنائیں اس سے آپ کا نظام انہسام بھی بہتر رہتا ہے اور جلد بھی تردازہ اور شگفتہ رہتی ہے کیونکہ خواتین کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے جو ہوتی ہے اپنی جلد کی ہوتی ہے لیکن یہ اصول صرف خواتین کے لیے نہیں ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے اچھا ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ آج صبح سے بارش ہو رہی ہے اور پھر ایک دفعہ موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے اور بلکل بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھنڈا تھنڈا موسم اور مزے کی ہو رہی ہے بارش یہ دیکھیں کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے اور صبح سے بادل چائے ہوئے اور بہت تھنڈی تھنڈی ہمائیں بھی چل رہی ہیں تو اس موسم کو انجوائے کریں اور انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ میں آگئے کچن میں کچن میں آگئے ہیں کچن میں میں نے آپ دیکھا فریج میں خوبانی پڑی تھی آڑو پڑے تھے انجیر تھی تو اس سے میں ایک مزے کا ملک شیک بنا رہی ہوں کیسے ملک شیک بنا رہی ہوں بہت آپ کو اچھا لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو میں فائدے بھی بتا دوں اچھا چلی جی میں آپ کو پھلوں کے فائدے بتا دوں یہ آڑو جو میں استعمال کر رہی ہوں خوبانی استعمال کر رہی ہوں انجیر استعمال کر رہی ہوں اور ان اشیاں کے مدد سے میں نکشیک بنا رہی ہوں تو چلی جی میں آپ کو سب سے پہلے آڑو کے بارے میں بتا دوں اس پھل میں بہت سادہ ریشہ ہوتا ہے اس میں شگر ہوتی ہے آڑو کی تاثیر کچھ گرم ہوتی ہے اور خاص طور پر اس میں ویٹمن بی کمپلیکس اور ویٹمن سی ہوتا ہے اس میں ریشہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے کبز کشاہ ہے اس سے دماغ کو طاقت ملتی ہے پیٹ کے گرے مچ جاتی ہیں اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اگر چند دیر کھایا جائے اب میں خوبانی استعمال کر رہی ہوں آڑو کو میں پیل آف کر رہی ہوں جبکہ خوبانی کو میں پیل آف نہیں کر رہی یہ پھل بساہت چھوٹا ہے لیکن اس کے بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اس میں ویٹمن اے سی ای پوٹائشیم کیلشم اور ویٹمن بی ہوتا ہے خوبانی کے استعمال سے ڈکاریں آنے کو یہ روکتی ہے کون اور گردش کون میں مفید ہے سوزش مائدہ اور باوسیر کے لیے بھی مفید ہے جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے اور اس میں بہترین فضائیت ہوتی ہے جو انسانی جسم کے لیے مفید ہے یہ دیکھیں میں نے سارے پھل کٹ لیے ہیں آڑو کو میں نے پیل آف کر لیا ہے خوبانی کو میں نے ویسے کٹا ہے انجیر کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے اب مجھے کن اشاہ کے ضرورت ہے میں نے ڈیٹھ کپ پانی لینا ہے ہاف کپ دودھ لینا ہے ایک ڈیبل سپون شہد لینا ہے اور جی اب میں بنا رہی ہوں ملک شیک آڑو خوبانی انجیر اور شہد کے مدر سے بہت زبردست کیونکہ ان تمام جو فروٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں بہترین فضائیت ہوتی ہے جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں چلے انجیر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں انجیر کے اندر فائبر ہوتا ہے پلٹ پیشر کو متوازن رکھتا ہے انجیر کے استعمال زیابیدس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ انسولین کو بیلنس کرتا ہے بالوں کے لیے بھی انجیر کا استعمال بہت اچھا ہے یہ سب سے بڑھ کے کینسر سے بچاتا ہے اور انجیر میں ویٹمن بی کے سی اے بھی موجود ہے اور سنگ بھی موجود ہے تو دیکھیں کتنے سارے فائدے ہیں اب میں ایک ٹیبل سپون شہد ایڈ کر رہی ہوں کائنات میں شہد کو آب حیات قدرچہ حاصل ہے ارشاد ربانی اور فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شہد ایک بیتن خضا اور دعا ہے تو اتنے سارے فائدے میں نے آپ کو بتا دی ہیں بہت ہیلتی اور بہت مزے کا ملکشیک ابھی میں ریڈی کر رہی ہوں آپ کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں جو فروٹ ایسے فریج میں پڑا رہتا ہے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا آپ اپنے گھر والوں کو اس طرح سے ملکشیک بنا کے دیں ان کو تہنائے سے بھرپور غذا ملے گی کیونکہ فروٹ جو ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں نے آڑو کے اکتے سارے فائدے گنوائے ہیں خوبانی کے شہد کے انجیر تو آپ کو سوچیں کہ کتنا ہیلتی ملکشیک ریڈی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا دیکھیں ملکشیک ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے میں کتنا ہیلتی کتنا گڑا گڑا کتنا مسے کا نظر آ رہا ہے تو ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا دیکھیں آڑو بھی ہے خوبانی بھی ہے انجیر بھی ہے ویسے گھر والے بہت نخرے کرتے ہیں لیکن تیار چیز توانائے سے بھرپور چیز انہیں مل جائے تو اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے تو ضرور اس لیے ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے مزے کا ملکشیک ریڈی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں اپنے گھر والوں کے لیے سرف کرنے والی ہوں آپ بھی اس طرح بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور مجھے توانوں میں یاد رکھیے گا آپ پھر ملیں گے اللہ حافظ